موسیقی اعوذ باللہ امن الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں حکیم خوجہ ممن نعیم سلیم دواخنہ بلوار کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہمارا جو آج کا نسخہ ہے اس کا نام ہے جگرینہ شربت اکسیر جگر شربت جگرینہ شربت جو ہے یہ امراض جگر کے لیے ہے اس کے علاوہ یہ کلب کو تقویت دیتا ہے دل کو طاقہ دیتا ہے اور میدے کو درست کرتا ہے نسخے کی طرف جانے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے بھی سبسکرائب کرائیں میری ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں لائک کر دیا کریں تاکہ ہمارا جو یہ سلسلہ ہے محبتوں کا یہ چلتا رہے یہ کاروان جاری رہے اور آپ دوستوں میں جو آسانیہ تقسیم کرنے کا ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے آپ کو عدویات کی پہچان کرواتے ہیں آپ کو مکمل اور مجرب نسخہ دیتے ہیں یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے تاکہ کسی انسان کا بھلا ہو جائے اللہ پاک کی رضاہ حصل ہو جائے مقصد بھی یہ ہے چینل بنانے کا آتے ہیں نسخے کی طرف جگرینہ شربت المعروف اکسیر جگر شربت جو ہے یہ بے حد مکوی قلب ہے میدہ اور جگر کو تقویت دیتا ہے زوف جگر و میدہ کو ختم کر کے خون کی کسرت کرتا ہے خون کی کمی والوں کے لیے بہترین شربت ہے لا جواب ریزیلٹ ہے اس کا یہ بھوک زیادہ کرتا ہے بدحضمی کے لیے مفید ترین یہ شربت ہے جن لوگوں کو خون کی کمی کا سامنا ہے ان کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ایک بہترین اور مجرب نسخے کے ساتھ اب دوستوں کے درمیان حاضری ہو رہی ہے آتے ہیں عیزہ کی طرف جو عیزہ اس میں شامل ہیں اس میں ترپلہ ہے یہ تین جز پر مشتمل ہوتا ہے عاملہ ریڑا بہیڑا عاملہ حریڑ بہیڑ یہ تین جو جز ہوتے ہیں یہ ترپلہ کلاتے ہیں اس کا وزن جو ہوگا وہ تین سو پنجتر گرام ہوگا اس کے بعد اس میں سونڈ ہے خوشک ادرک سونڈ زنجبیل ایک ہی نام اس کا جو وزن ہے وہ ایک سو پچیس گرام ہے اس کے بعد اس میں تیز پات شامل ہے تیز پات کا جو وزن ہوگا وہ ایک سو پچیس گرام ہوگا اس میں اس میں اس کے بعد اس میں اجوان دیسی شامل ہے اجوان دیسی جو ہے اس کا وزن بھی ایک سو پچیس گرام ہوگا پدینہ خوشک نہری پدینہ بھی ہمیں اس کو کہتے ہیں اس کا وزن بھی ایک سو پچیس گرام ہے دورنج اکبری اس کا وزن بھی ایک سو پچیس گرام ہے پتری فلاد پتری فلاد کا جو وزن ہوگا یہ سو گرام ہوگا چینی اس میں آپ نے لینی ہے دس کلو اور پانی کا جو وزن ہوگا وہ کم از کم آٹھ سے نو کلو ہوگا بنانے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے شربت جگرینہ جو ہے یہ بیسک تو جگر کے لیے مفید ترین شربت ہے لیکن یہ جگر کے علاوہ میدے اور دل کو بھی تقویت دیتا ہے گرمی جو ہے چاہے وہ میسانے کے اوپر ہو جگر کے اوپر ہو یا میدے کے اوپر ہو وہاں پہ الحمدللہ اس شربت کا بہت اچھا ریزیلٹ ہے اور یہ مفرح جو مشروبات ہوتے ہیں اس کے اندر بھی ادویتی مشروبات ہیں اس کے اندر بھی آتا ہے دل کو یہ تقویت دیتا ہے اس کے علاوہ خون کے کمی والے افراد جو ہیں ان کے لیے بے ترین ہمارا مجرب ترین نسخہ جو ہے وہ ہے یہ شربت اکسیر جگر جگرینہ شربت کا اس کے علاوہ جن لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں جلتے رہتے ہیں چاہے وہ سردیوں میں ہوں یا گرمیوں میں ہوں ان کے لیے بے ترین اور مجرب نسخہ ہے یہ اس شربت کے ساتھ ہی اکسیر جگر صفوف ہم بناتے ہیں جو میرے چینل سلیم دوا خانہ بلوال کے اوپر موجود ہے جس کی ویڈیو وہ بھی ہم اگر اس کے ساتھ استعمال کروائیں تو اس شربت اور صفوف کا جو ہے ریزلٹ وہ آپ کو دنوں کے اندر ملے گا بنانے کا طریقہ یہ ہے یہ شربت جو ہے کہ آپ جو عدویات ہیں جس میں سونڈ ہے ترفلا ہے دورانجہ اکبری ہے ان کو آپ جو کوب کر لیں گے یا درڑا کر لیں گے ہلکہ ہلکہ کون لیں گے اس کے بعد اس میں جو ہے وہ پانی ملائیں گے یاد رکھیے اجوین دیسی جو ہے اس کے اندر بھی مٹی وغیرہ ہوتی ہے گھرد وغیرہ ہوتی ہے اس کو آپ لازمی صاف کر لیا کریں اور جو پدینہ نیری ہوتا ہے اس کو بھی لازمی صاف کر لیا کریں تاکہ آپ کے جو مٹی کے ذراعت ہیں وہ نکل جائیں سر میں سے اور گندگی جو ہے وہ تھوڑی بنے نیچے جو مل بنتی ہے وہ تھوڑی بنے گی شربت کے اور بنانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ ان تمام عدویات کو سوائے پتری فلات کی آپ پانی کے اندر بھگو دیں گے کم از کم آٹھ سے دس گھنٹے یہ پڑی رہیں پانی کے اندر اس کے بعد آپ اس کا جشانتہ بنائیں گے جب آپ کا پانی آدھا رہ جائے اگر آپ پانی اس میں ڈالتے ہیں نو کلو پانی ڈالتا ہے آٹھ سے نو کلو کے درمیان آپ پانی اگر نو کلو ڈالتے ہیں تو جب آپ کا پانی چار کلو رہ جائے تو آپ کا جشانتہ تیار ہے آپ اس کو چھان لیں چھاننے کے بعد اس میں چینی شامل کریں اور جب آپ چینی شامل کریں گے اور ایک دو عبال آ جائیں گے شربت کو تو اس میں آپ نے ست لیمو شامل کرنا ہے ست لیمو لے لیں یا ٹاٹری لے لیں ایک ہی چیز ہے وہ آپ نے ایک گرام کے سابزیں ڈالنی ہے فی لیٹر بوتل والی میں لازمی یاد رکھی گا کہ آپ کوئی بھی شربت بناتے ہیں دو سات لازمی ہوتے ہیں کسی بھی شربت میں ایک نمبر پہ تو ست لبان ہوتا ہے اور دوسرے نمبر پہ ست لیمو ہوتا ہے جس کو ہم پنجابی میں ٹاٹری بھی کہتے ہیں یا اردو میں ٹاٹری بھی کہتے ہیں سات لیمو ہمیشہ پہلے ڈالا جاتا ہے جب شربت کا آپ ایک دو عبال آرہے ہوں چینی شامل کرنے کے بعد سات لیمو ڈالنا ہوتا ہے اور سات لیمو کی مقدار آپ کو بتا دی گیا ہے کہ فی لیٹر پیک جو بوتل ہوتی ہے اس میں ایک گرام جو ہوتا ہے وہ آپ نے ڈالنا ہوتا ہے سات لیمو کے حساب سے آپ ڈالیں گے تو جتنی بھی محل آ جائے گی وہ اوپر آنے شروع ہو جائے گی شربت کی جو نیچے گندگی ہوتی ہے یا محل ہوتی ہے وہ اوپر آنے شروع ہو جائے گی بلیک کلر میں ہوگی آپ نے اس کو لازمی اتارنا ہے کسی بھی شربت میں جب اس طرح آپ اتارتے رہتے ہیں تو آپ کا شربت خراب نہیں ہوتا اگر کچھ کمی رہ جاتی ہے اور محل نہیں اتارتے آپ تو آپ کا شربت خراب ہو جاتا ہے جب آپ کا قوام بن جائے قوام کا طریقہ یہ ہے کہ کف گیر سے یا کسی بھی چمنج کے ساتھ شربت کو اوپر اٹھاتے ہیں اور موٹی کی طرح وہ گرتا ہے تو آپ لازمی جو غور کیجئے گا اس بات کے اوپر کہ آپ زمین پہ اگر وہ پھینکیں گے شربت کا قطرہ تو وہ وہاں پہ ہی جم جائے گا ادھر ادھر پھیلے گا نہیں تو آپ کا قوام بالکل تیار ہو گیا ہے اور سب لبان جو آپ نے ڈالنا ہوتا ہے وہ آپ نے شربت کے انڈ پہ ڈالنا ہوتا ہے جب آپ کا شربت بن جائے اور نیم گرم رہ جائے ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ بہت زیادہ گرمے میں آپ نے ساتھ لبان نہیں ڈالنا اور بلکل ٹنڈا ہونے کے بعد بھی ساتھ لبان نہیں ڈالنا ساتھ لبان ہمیشہ جو ہے نیم گرم جو ہے شربت اس میں ڈالا جاتا ہے باقی جو ویڈیو ہے شربت بنانے کی وہ ہم اس کے ساتھ ہی لگائیں گے تاکہ آپ کو آسانی رہے شربت بنانے میں یہ ہمارا جو شانتہ ہے یہ تیار ہو چکا ہے اس کو ہم نے پون لیا ہے چھان لیا ہے اور یہ ادویہ جو ہے یہ نچوڑ لیا ہے آپ ہم اس میں جو ہے وہ چینی شامل کریں گے اور چینی شامل کرنے کے بعد جب اس کو دو تین اوبال آ جائیں گے تو اس کے بعد اس میں ہم پتری فلات ڈالیں گے اس کے بعد جو بھی محل بنتی جائے گی وہ ہم اتارتے جائیں گے اور ساتھ ہی ہم ساتھ لیمبو ڈالیں گے اس کے بعد جب ہمارا شربت تیار ہو جائے گا تو اس کے بعد اتار کر ٹھنڈا کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم اس میں ساتھ لبان ڈالیں گے یہ ہمارا جو شربت ہے شربت جگرینہ یہ تیار ہو چکا ہے الحمدللہ یہ شربت جگر کے حوالے سے بہترین اور ریزل ٹیبل نشتہ ہے ہمارا مجربترین نسخہ اب دوستوں کے نظر کیا ہے بنانے کے طریقہ بھی آپ کو بتایا ہے فول ویڈیو دیکھنے کے مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مکمل جو ہے وہ معلومات آصل ہو جائے تو یہ شربت جرکان کے اوپر بھی کام کرتا ہے پٹیٹس کے اوپر بھی کام کرتا ہے بیم کے اندر اور اس کے علاوہ یہ جرکان جو ہوتا ہے ہر قسم کے جرکان کے اوپر کام کرتا ہے میدے اور جگر کے لیے بہترین چیز ہے اور اس کے علاوہ یہ مکوی کلب بھی ہے ایک بہترین نسخہ آپ دوستوں کے نظر انشاءاللہ مزید نسخوں گزادہ دن ہوں گے اس وقت تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ